اللہ علیہ وسلم ریس نہ کیا تو اس کے کونسکونسز بہت بڑھ سکتے ہیں پاکستان میں اور اس ٹائم پہ جبکہ ہمارے معاشی حالات یہ بلکل برداشت نہیں کر سکتے جب ہم نے وار آن ٹیرر میں شرکت کی تھی تو یاد رکھیں کہ ہمیں کوالیشن سپورٹ فنڈ سے پیسے ملتے تھے اور اس کے باوجود بھی پاکستان کو کئی گناہ زیادہ نقصان ہوا وہ پیسے ایک فریکشن تھے یعنی جو پیسے سے کمپنسیشن ملی پاکستان کو وہ بلکل معمولی تھی کہ جتنا نقصان ہوا پاکستان کو اس جنگ میں شامل ہونے کا تو میں پہلے تو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو بیس سال ہم نے جو امریکہ کی جنگ میں شرکت کی تھی اس کا پہلے وہ اس کی کیا وجہ تھی ہم نے شرکت کی کیوں میں کہتا جارہا تھا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے اور پھر اس کے اثرات جو ابھی تک پاکستان کے اندر ہیں لیکن سب سے پہلے جب جنرل مشرف نے ساری پولٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو بلائیا اور یہ مجھے یاد ہے ناؤ گیارہ کے بعد ناؤ گیارہ کے بعد میرے خیال میں کوئی چند دنوں کے بعد ہم سب کو بلائیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہم صرف امریکہ کو لوجسٹک سپورٹ پروائیڈ کریں گے اور وہ لوگ جو اگر جنہوں نے امریکہ کے اوپر حملہ کیا دہشتگردی کی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اگر پاکستان میں وہ لوگ ہیں تو ہمیں ان کو ان کو امریکہ کے حوالے کرنا چاہیے تو ادھر سے شروع ہوئی تھی حالانکہ کوئی پاکستان پاکستانی تو ملوث تھا ہی نہیں ناؤ گیارہ میں ادھر سے بات شروع ہوئی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آہستہ آہستہ امریکن پریشر کے اندر ہم پوری طرح اس جنگ کے اندر پڑ گئے اب میں کیوں میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے پہلے ہم نے اسی کی دہائی میں ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا دہشتگردی میں ہم اس کو جہاد کہتے تھے تب سوویٹ یونین جب افغانستان میں تھا تو ہم نے ان کو ٹرین کیا اور ہم نے کہا کہ جہاد اللہ کا حکم ہے جہاد کرنا اور ایک ملک جب اپنی ازادی کی جنگ لڑتا ہے تو ہم مسلمانوں کا فرض ہے اس کی مدد کرنا تو اس لیے الکایدہ بھی یہاں آئی اور بھی بڑے سے گروپس باہر سے عرب مبالک سے لوگ آئے جنگ لڑنے کے لیے جہاد لڑنے کے لیے اور ہمارا یہ اب یہ سمجھنے کی بات ہے جو کئی پاکستانیوں کو نہیں سمجھ آئی جب میں شروع میں کہتا تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے اور جب پاکستان کی فوج کو بھیجا جارہا تھا وزیرستان میں تو میں نے بڑا ہر فورم پہ کہا اسیمبلی میں کہا کہ نہیں بھیجنی چاہیے کیونکہ قائد اعظم نے انیس سو اٹھالیس میں پاکستان کی فوج قبائلی علاقے سے واپس بلالی تھی اور قائد اعظم نے تب کہا تھا کہ جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں یہ ہماری فوج ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں فوج رکھنے کی اور کبھی پاکستان کو قبائلی علاقے میں مسئلہ نہیں پڑا ہمیں وہ سب سے پر امن علاقہ تھا قبائلی علاقے کا وہاں کوئی وہ کرائم فری ایریاز تھے اور یہ جب جب افغان جہاد لڑی گئی تو جو افغان جہاد تھی وہ قبائلی علاقے سے لڑی گئی یہ جو سارا بورڈر تھا افغانستان سے مجاہدین ادھر سے جاتے تھے تو جو قبائلی علاقے کے لوگ تھے وہ انہوں نے یا ڈیریکلی شرکت کی جہاد میں یا انہوں نے مدد کی مجاہدین کی تو جب ناؤ گیارہ کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت کر رہے ہیں اور اب امریکہ جب افغانستان میں آیا ہے تو اب یہ جہاد نہیں ہے یہ دہشتگردی ہے تو جب یہ ہم نے ہنڈرڈ این ایٹی ڈگریز کے اوپر یوٹرن لی تو نہ وہ جو مجاہدین تھے جن کو ہم نے ٹرین کیا تھا جہاد کے لیے نہ وہ گروپس نے ہماری بات مانی انہوں نے یہ سمجھا کہ جہاد ہے دہشتگردی نہیں ہے اور خاص طور پر جو قبائلی علاقے کے میں لوگ رہتے تھے ادھر بھی بڑا ایک ریزسٹنس آئی اس چیز کے اوپر اور ان میں سے پھر آخر میں جب ہم نے اپنی فوج بھیجی اور پھر جب طورہ بورہ کے بعد کئی القاعدہ کے بھی وہاں آ گئے تو ان لوگوں ان میں سے بن گئی جو پاکستان میں جن کو ہم کہتے تھے ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان یہ اس ریاکشن میں بنے تھے اور انہوں نے جو پاکستان کے خلاف پھر جہاد اناؤنس کی تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کلائبریٹرز ہیں ہم اس لیے ہیں ہم اس لیے ہمارے اوپر جہاد ہے کیونکہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے ہیں تو میرا جو سارا تھیسس تھا اور آپ میری سٹیٹمنٹس اٹھا کے پڑھ لیں میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ دیکھیں اگر ہم نیوٹرل رہتے تو ہمارے اوپر یہ واردات نہیں ہونی تھی اور جو سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے وہ ہے خود کو شملہ جتنی بھی امریکنز کے افغانستان میں اور پاکستان کے اندر جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ خود کو شملہ انہیں کیا تھا اور امریکہ کو بھی جو سب سے زیادہ جس کی وجہ سے ان کو آخر میں فیصلہ انہیں نے کیا جانے کا وہ یہ اور ان کو یہ خوف ہو گیا کہ اب ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے کیونکہ خود کو شملہ کا کوئی توڑ نہیں تھا ان کے پاس اور وہ اندر چلے جاتے افغان فوج کے اندر وہ طالبان پینٹریٹ کر کے خود کو شملہ اندر جا کے کرتے تھے تو وہ ایک ایسا سیناریو آ گیا کہ ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھی اس کے گینسٹ تو ہمارے خلاف خود کو شملہ اس لیے ہوئے کیونکہ ان کا نیریٹیو یہ آ گیا کہ پاکستان کیونکہ امریکہ کی حمایت کر رہا ہے اس لیے ان کے اوپر بھی اگر ہم خود کو شملہ کریں گے تو یہ بھی جہاد ہے تو میرا یہ تھیسس تھا مجھے بڑا برا بھلا کہا گیا ہر چیز طالبان خان کہا گیا کیونکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں تھی کیا ہو رہا ہے ہمارے اکثر پاکستان زیادہ تر تو خیر پختون خواہ کے اندر لوگ جو تھے ہمارے وہاں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی اس فنومنہ کی کیونکہ میں نے سارا کبالی علاقہ پھیرا ہوا تھا ایک کتاب بھی لکھی ہوئی تھی تو مجھے تو پتا تھا کیا ہو رہا ہے تو میں ادھر امریکہ کیونکہ اکھوانستان کی تاریخ پڑی ہو تھی وہاں بھی پولٹیکل سلوشن نہیں تھی صرف پولٹیکل سلوشن تھی ملٹری سلوشن نہیں تھی اور ادھر بھی میں یہ کہتا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہئے کیونکہ ڈیفرنٹ گروپس لڑ رہے تھے اس کے اوپر ہمارے دشمن بھی کود پڑے انہوں نے بھی فانانس کرنا شروع کر دیا ٹی ٹی پی جب ایک دفعہ موقع مل گیا ایک دفعہ جب آپ اپنے ملک کے اندر جب آپ ایک گندہ پانی کھڑا ہونے کی اجازت دیتے ہیں تو مچھر آ جاتے ہیں اس کے اندر ہر کوئی کود پڑتا ہے اس میں ہمیں یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا اگر ہم نیوٹرل ہوتے ہیں اب جب افغانستان کے اندر چینج آیا تو ہمیں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جب اگست پچھلے سال جب افغانستان میں یعنی دوزار اکیس میں جب طالبان جب امریکہ نے چھوڑ کے گیا افغانستان تو وہ ایک سنیری موقع تھا پاکستان کے لیے کیوں وہ کیوں تھا کیونکہ جو غنی حکومت تھی وہ غنی حکومت پرو انڈیا تھی ادھر سے تین ڈیفرنٹ دہشت گرد گروپس ہمارے خلاف پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے ہم نے پوری کوشش کی غنی حکومت سے دوستی کرنے کی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی افغانستان میں انٹیفیرنسی کرنی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہماری پرانی پولسیز تھی افغانستان میں جدر ہم ہم بیک کرتے تھے کئی گروپس کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کے لوگ اپنے خود فیصلے کریں ہم نے کوئی انٹیفیرنسی کرنی ہے لہٰذا ہم نے غنی حکومت سے بھی دوستی کی اور کوشش کی کہ طالبان اور غنی حکومت کے اندر کسی طرح کوئی پولٹیکل سلوشن نکلا ہے تو جب وہ طالبان کی حکومت آئی تو یہ پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت آئی جو پرو پاکستان تھی ہمارے ان سے تعلقات تھے کیونکہ ہم نے ان کی امریکن سے بھی اور غنی حکومت سے بھی پاکستان نے فسیلیٹیٹ کی تھی ٹاکس تو جب ان کی حکومت آئی تو یہ سنیری موقع تھا کہ جو ٹی ٹی پی افغانستان میں چلی گئی تھی اور نمبر ہے ان کا کوئی تیس پینتیس ہزار سے چالیس ہزار ٹوٹل تھے جس میں سے لڑنے والے پانچ سے سات ہزار تھے یہ ہمیں آئی ایس ای کی رپورٹس تھی تو اب جب ہماری ایک پرو پاکستان حکومت آگئے اور یاد رکھیں کم از کم تین لاکھ لوگوں کو ہم نے باہر کے لوگوں کو ایویکویٹ کروایا پاکستان کے ذریعے جنہوں نے ہم اور وہ اس لیے کیا کیونکہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں نئی حکومت سے تو اب جو اب یہ جو سناریو ہے میں اس کے اوپر آ رہا ہوں کہ یہ بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب ایک پرو پاکستان حکومت آگئی اور انہوں نے پھر ٹی ٹی پی کو کہا کہ آپ پاکستانہ واپس جائیں تو یہ ٹائم تھا ہمارا اس کا ایک پرامن اس کا سیٹلمنٹ کرتے کیونکہ افوانستان کی اندر ایک پرو پاکستان حکومت آنے وہ بہت ضرورت تھی اگر ہم نے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنی تھی کیونکہ وہ پریشر ڈال سکتے تھے ان کے اوپر اور انہوں نے پریشر ڈالا اور ہم نے آپ آپ اپس میں ہماری میٹنگز ہوئی وہ ریگلر میٹنگز کرتے تھے اب دو چیزیں آپ سب نے سمجھ دی ہیں نمبر وان فاٹا مرجر یہ آپ سب نے سمجھ دیا ہے کہ یہ سب ناممکن سمجھ دیتے ہیں اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مرجر کریں گے اس میں جو کیپی تھا اس کے اوپر سب سے زیادہ ضرورت اس مرجر کی تھی کہ کیونکہ نقصان اور فائدہ کیپی کوئی ہونا تھا اگر یہ مرجر غلط ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان پختونخواہ کو ہے اور اگر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کیپی میں فائدہ اس لیے ہے کہ عبادی بھی بڑھ جاتی ہے اور ریسورسز بھی بڑھ جاتی ہیں اور موقع مل جاتا ہے کہ جو پرانے قبائلی علاقے کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ وہ ہر سوشل انڈکیٹرز میں پیچھے رہ گئے تھے تو کوشش یہ تھی کہ ان کو بھی اپ لفٹ کیا جائے تو جب یہ مرجر کا فیصلہ ہوا تو یاد رکھیں کہ ساری جتنے بھی صوبے تھے سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ تین فیصد اپنا جو اینیول جو ان کی این ایف سی ای وارڈ میں سے وہ فاٹا کی طرف جائیں گے فاٹا مرجر کی یعنی جو فاٹا کے جو ڈسٹرکٹ مرج ہوئی تھی ان کی اپ لفٹ میں جائے گا تو صرف جب یہ وعدہ تو سب نے کر دیے لیکن دوزار اٹھارہ کے بعد صرف پنجاب نے پیسے دیے اور پختونخواہ نے اپنے سے پیسے دیے نہ وہاں بلوچستان کی طرف سے پیسہ آیا نہ اور سندھ صاف انکار کر دیا جبکہ یہ ایک سب کا فیصلہ ہوا تھا اب یہ میں تھوڑا سا ذرا سب کو یہ بھی بتا دوں جن کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے یہ کیوں ضروری تھا ایکسٹرا فنڈز دینے آہ مرجڈسٹرکٹس کو کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں وہ جو اور پہلے تو وہ ویسی پیچھے رہ گئے ہر سوشل انڈیکیٹرز کے اندر پڑھائی میں غربت سب سے زیادہ وہاں تھی لوگ وہاں کوئی نوکریہ نہیں تھی لوگ باہر زیادہ تر کام کرنے جاتے تھے لیکن جو سب سے زیادہ ضرورت اس لیے تھی کہ ایک وہاں انٹی مرجر ایک طبقہ تھا تو ان کے لیے بھی اگر آپ مرجر کے اندر وہاں لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو جاتی ہیں تو اس لیے وہ مرجر جو انٹی مرجر گروپ ہے ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی مشکل ہوتا اس کے خلاف کیمپین کرنا اور کیونکہ وار آن ٹیرر کے اندر سب سے زیادہ نقصان قبائلی علاقے میں یا مرجر ڈسٹرکس میں ہوا تھا اس لیے بھی پیسہ خرچ کرنا بڑا ضروری تھا لیکن جب پیسے وہاں سے بھی نہیں دے اور جو پختونخواہ حکومت جس نے اپنے فنڈز دینے تھے انہوں نے تو اپنے فنڈز دے دیے لیکن جب فیڈرل گورنمنٹ ہماری جب گورنمنٹ یہ بیرونی سازش کے تعد ہمیں گرائیا گیا تو جو ہماری جب فیڈرل گورنمنٹ ان کی آئی نون لیکی ان کو ایک تو انہوں نے فنڈز روک دیے اور دوسرا ان کو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کتنا امپورٹنٹ تھا کہ جب اب اب جب وہ آئے ہیں باہر سے وہ جب ٹی ٹی پی اوڈر پوش ہوگی جب پاکستان آئے ہیں تو ان کی ری سیٹلمنٹ کے اوپر ان کو توجہ دینی چاہیے تھی ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں خاص طور پہ پلان کیا کہ ایک تو ہم نے فاٹا مرجر فاٹا کے اوپر ہم نے ایکسٹر فنڈز دینے ہیں کیونکہ بڑا ضروری ہے تباہی تو ابھی بھی اثرات ہیں تباہی کے وار آن ٹیرر کے لیکن دوسرا ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا اب یہ یہ جتنے بھی تیس سے چالیس ازار یا پنتالیز ازار لوگ جو واپس آ رہے ہیں جن میں سے پانچ سے سات ازار فائٹر ہیں ان کو ری سیرل کرنا تھا ہم نے وہاں اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے ہمارے جو کے پی کے لوگ ہیں جو ملاکن میں خاص طور پہ انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہاں ان کی دشمنیاں ہو گئی ہیں وہاں کوئی قتل ہیں یہ جب واپس آئیں گے مشکلیں پڑھیں گی وہ سب پتا تھا لیکن کیا کرتے ہیں تیس چالیس ازار لوگ تو کہیں نہیں آپ ان کو افوانستان میں تو نہیں وہ رکھنا چاہتے تھے تو انہوں نے آنا تو واپس ہی تھا لیکن یہ ٹائم تھا ان کو توجہ دینے کا وہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کو سوائے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے نہ انہوں نے معیشت کے اوپر توجہ دی جو حالات اب آپ کے سامنے ہیں ساری دنیا میں بھیک بانگتے پھر رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں سلاب کے نام پہ کیونکہ معیشتی طور پہ تو پاکستان کے آج وہ حالات ہیں جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوئے وہ اکانومی جو شاید پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہو چھے پسند پہ ترقی کر رہی ہو انڈسٹری گروہ کر رہی ہو زراعت میں لوگوں کسانوں کے اچھے حالات ہو سروس انڈسٹری ترقی کر رہی ہو ٹیکس کلیکشن اوپر ریکارڈ پہ جا رہی ہو اس معیشت کو انہیں لاکے یہاں کڑا کر دی آج کہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس ہے اور دوسرا یہ جو دہشتگردی یہ جو بڑھنی شروع ہو گئی یہ اس لیے ہوئی انہوں نے توجہ نہیں دی اس کے اوپر اور سارا سب سے زیادہ خطرہ پختونخواہ کو ہے کہ وہاں اگر یہ سمجھ رہے ہیں ان کے جو وزیر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی پختونخواہ گورمنٹ کچھ نہیں کر سکتی یہ غور سے سمجھ لیں کہ جب تک اس وقت یہ یہ بارڈرز کا پہلے تو کنٹرول ہے فیڈل گورمنٹ کے نیچے اور دوسرا پولیس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ جس طرح کی وہ ویپنز ان کے پاس ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے ابھی تک رینجرز ہیں کراچی کے اندر اور کراچی میں دہشتگردی اس لیول کی نہیں جو کہ ٹریننگ ان کی ہے ان کا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ بیٹل ہارڈن لوگ ہیں ان کے پاس وہ جو امریکنز لیٹسٹ ویپنز چھوڑ کے گئے ہیں وہ ویپنز ہیں تو یہ سمجھنا کہ پختونخواہ کی پولیس ان کا مقابلہ کرے گی یہ جب تک کہ فیڈرل گورمنٹ پوری طرح اس کو توجہ نہ دے مجھے خوف کیا ہے اور میں ہر میٹنگ میں کہتا گیا ہوں میں نے جب ہماری میٹنگز ہوئیں جوائنڈ میٹنگ ہوئی کانسل آف کومن انٹرسٹ ادھر بھی میں ان کو کہا کہ اگر آپ اپنے جو سوبوں کے پیسے تھے جو سوبوں نے اپنا تین پسند دینا تھا نیشنل فانانس آوارڈ سے جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا میں نے ان کو تب کہا کہ اگر یہاں پھر سے پرابلم شروع ہو گیا ہماری مرج ڈسٹرکس میں یا کبائلی جو فارمر کبائلی علاقہ تھا تو پاکستان برداشت نہیں کر سکے گا ہماری اکانومی نہیں سٹینڈ کر سکے گی اگر یہاں دہشتگردی بڑھ گئی اس کی اثرات سارے پاکستان پہ جائیں گے میں تب ان کو کہتا رہا کہ پورے پیسے دو تاکہ ہم وہاں ڈیولپنٹ کریں جو وار آن ٹیرر سے تباہی ہوئی تھی مرج ڈسٹرکس سے اس کو ٹھیک کریں اور اس کا سب سے بڑا یہ جو آج سچویشن آ رہا ہے اس کا سب سے بڑا جو کیجولٹی ہوگی نقصان ہوگا پختون خواہ کی حکومت ہے وہاں پختون خواہ کے لوگ پہلی ان کو پتہ ہے وار آن ٹیرر میں انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں جب ہم آئے تھے دوزار تیرہ میں تو پانچ سو سے چھ سو پولیس والے شہید ہو چکے تھے اور وہ پولیس والوں کا یہ سٹیج تھا تب کہ وہ اپنی آپ کو بچا رہے تھے وہ وہاں کو نہیں بچا سکتے تھے پولیس چوکیوں کے اندر ان کو اٹیک کر رہے تھے وہ میں دوزار تیرہ جب ہم آئے تھے تب کی بات کر رہا ہوں تو اب مجھے خوف یہ ہے کہ پھر اگر یہ ابھی پوری اس کے اوپر توجہ نہ دی گئی یہ پھر وہی سیناریو کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے ٹی ٹی پی سے کوئی بیٹھ کے کوئی پیس ٹاکس کی بات کی یہ لوگوں کو گمرا نہ کریں جھوٹ نہ بولیں لوگوں سے یہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے ان سب کے سامنے پریزنٹیشن دی گئی تھی کہ جناب ہم ان کو کیسے ری سیٹل کرنا ہے کیوں ہم نے ان کے ساتھ پہلے بات چیت کرنی ہے پہلے ہم نے ان سے بات چیت کریں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے ہو سکتا ہے ان میں سے کئی ریکنسائل نہ ہو لیکن جو ملٹری ہوتی ہے یہ یاد رکھیں ملٹری اپریشن تو ایک حصہ ہو سکتا ہے اوورال پیس سیٹلمنٹ کا لیکن ملٹری اپریشن صرف اور ملٹری اپریشن یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ملٹری اپریشن اوورال پیس اگریمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے اور یہ سب سے وہ حصہ ہے جو آپ کو بچنا چاہیے اس سے جب آپ ملٹری اپریشن شروع کر دیتے ہیں اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور مجھے جب یہ ایک اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک مجھے جو اور خطرناک چیز نظر آ رہی ہے ایک دو غیر ذمہ دار وہ وزیر جن کو اکل بھی نہیں ہے سمجھ بھی نہیں ہے ان کو پورے نہ سمجھ آیا افغانستان کا سیچویشن کیا ہے نہ ان کو ہمارے یہ بورڈر ایریاز میں مرج ڈسٹرکس کا پتہ کیا ہے وہ بڑی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹپنٹس دے رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں جا کے حملے کریں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے یہ آپ غور سے سمجھ لیں کہ اگر یہ حکومت افغانستان کی جو حکومت آئی ہے اس نے صرف ہمارے سے کوپریشن کرنا ہی بند کر دیا جو ہمارے ساتھ پوری طرح کر رہے تھے اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ پھر اگر یہ شروع ہو گئی دہشت گردی کیا جنگ تو یہ چلتی جائے گی یہ رکے گی نہیں اس کے بعد کیونکہ اگر وہ وہاں باہر تو کئی جگہ سے توڑنی شروع ہو گئے ہیں تو کیوں نہیں بات کی افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ کیوں نہیں ابھی تک پاکستان کا جو فورن منسٹر ہے وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے وہ مسلسل کئی پھرتا کبھی کہاں دیکھتے ہیں کبھی کہاں دیکھتے ہیں سب سے امپورٹنٹ تو ہے افغانستان جانا چاہیے تھا اس کو ہم نے شاہ محمود قریشی کو آتے ساتھی افغانستان بھیجا تھا ہم نے اس سے بات چیت کی تھی ہم ہر چیز کے اوپر وہ کوپریٹ کرنے کے لئے تیار تھے لیکن اگر آپ نے اس وقت ان کے ساتھ تعلقات خراب کر لئے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے لئے عذاب بن جائے گی یہ وار آن ٹیرر یہ جو اب نہیں اپنی وار آن ٹیرر ہم شروع کر رہے ہیں اور یہ بھی آخر میں بڑی آخر میں میں بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر بڑی تنقید کیجی اس نے کہا جب امریکنوں نے اس نے پوچھا میرے سے انٹریو میں کہ جی اگر آپ بیسز دیں گے امریکہ کو اور کہا جی امران خان کو ہمارے کرائم منسٹر جو کہ ساری جگہ دنیا کو خوش آمد کرتے پھرتے ہیں اس نے بڑی تنقید کی امریکہ جی امران خان کو نہیں کہنا چاہیے تھا absolutely not میں absolutely not کیوں کہہ رہا تھا میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے اب جو یہ ہمارے فورن منسٹر نے جا کے امریکنوں کو کہا کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے اگر ہم نے پھر سے امریکہ کی مدد لی تو یاد رکھیں جب ڈرون اٹیکس امریکہ کرتا تھا جب وہ ڈرون اٹیکس کرتا تھا قبائلی بھی چار سو سے اوپر ڈرون اٹیکس کیے تھے جب یہ نواز شریف اور آصف زرداری ملک کے سربراہ تھے تو جو سارا بدلہ لیا جاتا تھا جن کے لوگ مرتے تھے جن کے بیوی بچے مرتے تھے جن کے رشتدہ دار مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں قبائلی علاقے میں وہ بدلہ پاکستان سے لیتے تھے ہمارے سیکیورٹی فورسز سے لیتے تھے تو پھر سے اگر یہ شروع ہو گیا اگر ہم نے کسی طرح کی انٹرفیرنس بانگ لی تو یہاں تو مسلسل انتشار پھیل جائے گا بڑی مشکلوں سے ہمارے دور میں ٹورزم شروع ہوئی بڑی مشکلوں سے ہمارے باہر کی ٹیمیں کرکٹ میچز یہاں شروع ہوئے باہر سے لوگوں کا اعتماد بڑا پاکستان آنے کے لیے تو اگر یہ پھر سے شروع ہو گیا تو یہ تو پاکستان آگئی مشکل علاق میں ہے تو یہ ہمارے لیے تو عذاب ہے آگئے تو لہٰذا میں بھی آخر میں یہ کہوں گا کہ اس میں بڑا ہمیں اکل سے چلنا پڑے گا اس میں ایک پورا ایک ان کو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو بیٹھ کے اس کے اوپر مسلسل میٹنگز کرنی چاہیے سوچنا چاہیے سارا وقت اور خاص طور پر پختون خواہ کی پوری انپورٹ لینی چاہیے میں نے پچھلی میٹنگ میں مجھے تو نہیں نظر آیا پختون خواہ کا چیف منسٹر کدھر تھا جو پچھلی ان کی میٹنگ ہوئی ہے سب سے زیادہ نقصان تو پختون خواہ کے اندر ہوگا اگر یہ جنگ پھر چل پڑی تو اس لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اب نمبر وان ہمارا مسئلہ بنا ہوئے معاشت جو انہوں نے تباہ کر دی ہے اور اب نمبر ٹو ہمارا مسئلہ بنتا جائے گا اگر ابھی سے ہم نے دہشت گردی کے اوپر ایک کنسنسز اور خاص طور پر پختون خواہ جو سب سے افیکٹڈ سوبہ ہوگا ہوا تھا سب سے زیادہ نقصان پختون خواہ کو ہوا تھا وارنٹ ٹیرر میں ان کو شامل کر کے اور فوری طور پر اس کے اوپر نگوسیشنز اور ڈسکشنز کریں ڈیبیٹ کریں تاکہ لا عمل کیا ہونا چاہیے شکریہ